دیکھئے کتاب پر سبق دیکھئے سبقِ یازدہم گیارمہ سبق جنس اور فصل کی قسمیں جنس کی دو قسمیں ہیں جنس قریب جنس بعید جنس قریب کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزئیات میں سے جن دو جزئی یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو جیسے حیوان انسان کی جنس قریب ہے کہ حیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کریں جواب میں حیوان ہی ہوگا جنس بعید کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں اسی جنس کا آنا ضروری نہیں کبھی وہ جواب میں آئے کبھی دوسری جنس جیسے جسم نامی انسان کی جنسے بعید ہے کہ اگر انسان اور فرض اور درخت سے سوال کرے تو جواب میں جسم نامی آئے گا اور اگر صرف انسان اور فرض سے سوال کرے تو جواب میں حیوان آئے گا جسم نامی نہ ہوگا فصل کی بھی دو قسمیں ہیں فصل قریب فصل بعید اچھا بھئی چلیے بھئی ابھی سب کا بیان ہو جائے گا طویل چھوٹیاں گزار کر آپ آئے ہیں تو آئیے ذرا گزشتہ چیزوں کا خلاصہ پھر کر لیں تاکہ آپ کا ربط ہو جائیں ان سب چیزوں سے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے کلی اور جوزی کے بارے میں پڑا تھا بھئی ساتھویں سبق میں کس کے بارے میں پڑا تھا کلی اور جوزی اور اس میں آپ نے سب سے پہلے مفہوم کے بارے میں پڑا تھا کہ جو شعبی ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں جو شعبی ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اس کو اس کا مفہوم کہتے ہیں مثلا میں نے کہا درخت دیکھو ایک خاص صورت آپ کے ذہن میں آگئی یہ درخت کا کیا ہے مفہوم یا اسی طرح میں نے کہا انسان ایک خاص صورت آپ کے ذہن میں آگئی یہ انسان کا کیا ہے مفہوم ہے یا اسی طرح میں نے کہا کتاب یا میں نے کہا بہادری یا میں نے کہا بزدلی یا میں نے کہا سفیدی یا میں نے کہا سیاہی تو جو جو چیزیں میں بولتا جا رہا ہوں دیکھو اس کا ایک معنی آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم کہتے ہیں مفہوم پھر آپ نے پڑا یہ مفہوم دو طرح پر ہے یا یہ کلی ہوگا یا جوزی کلی آپ نے پڑا وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر صادق ہے جو زیادہ چیزوں پر بولا جائے یعنی جس میں شرکش ہو سکے جیسے مثلا میں نے کہا درخت اب یہ جو پاس ہے یہ بھی درخت دوسری طرف ہے وہ بھی کیا ہے درخت تیسری طرف بھی کیا ہے درخت تو دیکھو یہ کسیرین پر صادق آ رہا ہے یہ مفہوم یہ مفہوم کسیرین پر صادق آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کلی کلی اور جن جن چیزوں پر یہ صادق آئے ان کو اس کلی کے افراد اور جزئیات کہتے ہیں تو ہر درخت اس درخت کے مفہوم کا فرد ہے جیسے مثلا میں نے کہا انسان تو زید بھی کیا ہے زید پر بھی انسان صادق آ رہا ہے بکر پر بھی انسان صادق آ رہا ہے خالد پر بھی انسان صادق آ رہا ہے تو انسان کیا ہوا انسان ایک کلی ہے اور یہ کس پر صادق آ رہا ہے کسیرین پر صادق آ رہا ہے تو یہ جو زید آمر بکر وغیرہ جن جن پر یہ صادق آ رہا ہے ان کو کیا کہیں گے یہ انسان کے افراد ہیں یا دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے انسان کے جزیات ہیں تو افراد اور جزیات کا ایک معنی ہے یعنی جن جن پر وہ کلی صادق آئے بھئی یا اسی طرح دیکھو حیوان حیوان کیا ہے ایک کلی ہے حیوان ایک کلی ہے اور اس کے افراد کیا کیا ہیں انسان بھی ہے بقر یعنی گائے بیل بھی ہیں گھوڑا بھی ہے اور بکری بھی ہے تو جتنے حیوانات ہیں سب اس میں داخل ہو گئے یہ سب کیا ہیں حیوان کے افراد اور حیوان کے جزیات ہیں بھئی زبان سے دہراؤ بھئی میں تقرار کروا رہا ہوں تاکہ زبان سے دہرائیں گے وہ چیز اذبر ہو جائے گی تو یہ سب کیا ہیں حیوان کے افراد اور جزیات ہیں یہ تو تھا کلی وہ مفہوم جس میں شرکت ہو سکے جو کسیرین پر صادق آئے اور جزی وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے یعنی جس میں شرکت نہ ہو سکے جیسے زید زید صرف زیاد کی ذاتیں بولا جاتا ہے اگر دوسرا بالکل زید کی شکل اور صورت والا بھی ہو اس کو بھی زید نہیں کہیں گے مثلا وہ اس کا جنوا بھائی ہے تو اس کا لازمی بات ہے اس کا نام کچھ اور ہوگا زید نہیں ہوگا تو زید صرف ایک ہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جزی وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق نہ آئے یعنی وہ مفہوم جس میں شرکت نہ ہو سکے اس کو کیا کہتے ہیں جزی کہتے ہیں پھر دہراؤ یہ جزی اور کلی کسیز کا نام ہے مفہوم کا مفہوم کسی کہتے ہیں جو چیز ہمارے ذہن میں آئے وہ ہے مفہوم اور یہ پھر یہ مفہوم اگر کسیرین پر صادق آئے تو اسے کیا کہیں گے کلی اور اگر کسیرین پر صادق نہ آئے تو اسے جزی اور کلی جن افراد پر جن چیزوں پر صادق آتا ہے ان کو کلی کے افراد اور جزیات کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پڑا تھا آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت وہ چیزیں ہیں جن سے وہ چیز مل کر بنیں مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق حیوان اور ناتق یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کا وجود ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں ہوگا کیونکہ ہر انسان کیا ہے حیوان بھی ہے اور ناتق بھی ہے تو یہ دو چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں تو وہ چیزیں جن سے مل کر دوسری چیز بنیں اس کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں ہاں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اگر اس چیز میں پائی جائیں تو وہ اس کی صفات ہیں وہ عوارث کہلاتی ہیں ان پر اس چیز کا داروں مدار نہیں جیسے ہر انسان دیکھو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رنگ بھی ہوگا اسی طرح ہر انسان یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا یا اسی طرح ہر انسان جو ہے یا صحت مند ہوگا یا کیا ہوگا کمزور ہوگا یا ہر انسان جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہوں گے یا سلامت نہیں یہ مختلف قسم کی صفات چیزیں ہیں یا اسی طرح ہر انسان کیا ہے اس میں ہنسنے کی صلاحیت بھی ہے اسی طرح ہر انسان میں لکھنے کتابت کی بھی صلاحیت ہے تو دیکھو یہ صفات بھی انسان میں ہیں لیکن ان صفات پر انسان کا داروں مدار نہیں ہے تو جن چیزوں پر داروں مدار جس سے کوئی چیز مل کر بنتی ہے ان پر اس کا داروں مدار ہوتا ہے انسان کا داروں مدار کس پر ہے حیوانِ ناطق پر حیوان بھی ہو اور ناطق بھی ہو اور اس کے علاوہ یہ جو باقی میں نے صفات ذکر کی یہ انسان میں پائی تو جاتی ہیں لیکن انسان کے پر دار و مدار نہیں ان کو عوارس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عوارس کہتے ہیں تو جن چیزوں پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو وجود موقوف ہو ان کو ذاتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ذاتی اور جن چیزوں پر وجود موقوف نہ ہو ان کو عارضی کہتے ہیں اسی کی عارضی سورت سمجھ میں آگئی بھئی جن چیزوں پر کسی چیز کا دار و مدار ہو اس کا وجود موقوف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی کہتے ہیں یعنی وہی جو حقیقت جن سے وہ چیز مل کر بنی ہے تو وہ ذاتی کہلاتے ہیں پھر یہ ذاتی مثلا انسان کی حقیقت کیا؟ حیوان اور ناطق تو دیکھو یہ حیوان ذرا اس کو الگ کر لو بتاؤ یہ کلی ہے یا جوزی؟ حیوان کلی ہے یا جوزی ہے؟ دیکھو انسان کے دو جوز ہیں حیوان اور ناطق اس میں سے مجھے بتاؤ حیوان کیا ہے؟ حیوان کلی ہے بھئی جوزی نہیں ہے یہ کسیرین پر صادق آتا ہے انسان پر بھی ہے گائے بیل بکری وغیرہ سب پر کیا ہے؟ لفظ حیوان صادق تو حیوان کیا ہے؟ کلی اور اسی طرح ناطق یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کلی ہے زید بھی ناطق بکر بھی ناطق خالد بھی ناطق جس نے انسان ہے سب کیا ہے؟ ناطق ہے تو یہ مفہوم بھی کیا ہوا؟ کلی تو دیکھو وہ چیز وہ حقیق وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی دوسری چیز بنیں وہ اس کی حقیقت اور ماہیت کہلاتی ہیں پھر یہ جو پرزے ہیں اگر یہ کسیرین میں پائے جا رہے ہیں تو اسی کو پھر کلی کہیں گے ہیوان بھی کیا ہوا؟ انسان کے پرزے کیا؟ ہیوان اور ناطق اور ہیوان بھی کلی پرزا اور ناطق بھی کلی پرزا کسیرین میں پائے جا رہے ہیں نا؟ کسیرین پر صادق آ رہا ہے اور پھر چونکہ اس پر اس کا وجود موقوف ہے تو اس کو کہیں گے کلی ذاتی حیوان انسان کے لیے کیا ہے کل ذاتی ناتق بھی انسان کے لیے کیا ہے کل ذاتی تو چاہے حقیقت کا جز ہو یا پوری حقیقت ہو اس کو بھی کل ذاتی کہتے ہیں تو حیوان ناتق یہ بھی پورا کیا ہے کل ذاتی ہے یہ بھی کیا ہے کل ذاتی ہے پھر دوہرہو کلی کونسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق ہے اور جزی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے پھر حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی دوسری شے بنے تو اور ان پر اس چیز کا دارو مدار ہو کچھ چیزیں پائی تو جاتی ہیں اور چیزوں میں لیکن اس پر ان چیزوں کا دارو مدار نہیں ہوتا ان کو کیا کہتے ہیں حوارث یعنی صفات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفات ہیں حقیقت میں داخل نہیں اس کے بعد پھر یہ کلی ذاتی اور کلی عارضی آگئی صاحب تحصیر المنطق نے کلی ذاتی کی بڑی پیاری تاریخ لکھی ہے کیا کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا جز ہو اس کا ایک جز ہو مثلا جیسے انسان تو انسان کی حقیقت کیا حیوان ناطق حیوان ناطق کہلو یہ انسان کہلو ایک ہی چیز ہے نا انسان بھی کس کا نام ہے حیوان ناطق کا اور حیوان ناطق کا دوسرا نام کیا تو انسان کیا ہے اپنے افراد کی پوری حقیقت ہے لہذا یہ کیا ہوا کلی ذاتی ہوا بات سمجھ میں آگئی زید عمر بکر یہ سب کیا ہیں انسان ہے تو کلی ذاتی کسے کہتے ہیں وہ کلی ہے جو اپنی جزیات یا اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جزہ کلی ذاتی جو اپنے افراد یا اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جزہ تو انسان یہ کیا ہے زید عمر بکر کی پوری حقیقت لہذا یہ کیا ہے کلی ذات صرف حیوان انسان کے لئے یہ بھی کیا ہے کلی یہ پوری حقیقت تو نہیں حقیقت کا جزہ یا صرف ناتق یہ بھی کیا ہے انسان کے لئے حقیقت کا جزہ تو یہ بھی کیا ہے کلی ذاتی جبکہ کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو حقیقت سے خارج اس سے باہر ہو اس سے الگ ہو جیسے زاہک میں نے بتایا تھا زاہک زہک کا معنی ہے ہنسنا ہنسنا تو تمام حیوانات میں سے یہ زہک صرف انسان کا خاصہ ہے صرف انسان میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو جب کوئی چیز عجیب معلوم ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو انسان کیا ہوا زاہک اور صرف ایک انسان زاہک ہے یا ہر انسان زاہک ہے ہر انسان زاہک ہے یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے پھر چاہے وہ پوری زندگی نہ ہنسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے تو ہر انسان کیا ہوا زاہک کیا ہوا زاہک اور مجھے بتائیے زاہک اس پر انسان کے وجود کا دارو مدار ہے نہیں انسان کی تو حقیقت کیا ہے ہیوانے ناتق تو یہ تو حقیقت سے خارج ہوا تو اس کو کیا کہیں گے کل عرضی کہیں گے کیا کہیں گے کل عرضی یہ دیکھو یہ نہ انسان کی حقیقت ہے پوری اور نہ حقیقت کا جز ہے تو یہ کیا کہلائے گا کل عرضی کہلائے گا اس کے بعد ذاتی اور عرضی کی قسمیں آپ نے پڑھی تھیں یعنی کلیات خمسہ توجہ ہے بھئی ہم گزشتہ تمام اسباق کا خلاصہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلا سبق بہت آسانی سے پھر آپ سمجھ جائیں گے کلی ذاتی اور کلی عرضی کی قسمیں ہیں تو کلی ذاتی کی تین قسمیں اور کلی عرضی کی دو قسمیں تو کل پانچ قسمیں ہو گئیں اور یہ کس کی قسمیں ہیں کلی کی جب کلی کی قسمیں ہیں تو یہ سب بھی کلی ہوں گی زائر سی بات ہے نا کلی کی قسمیں بھی کیا ہوں گی کلی ہی ہوں گی تو ان کو کلیات خمسہ کہتے ہیں پانچ کلیات لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کلیات خمسہ بتاؤ فوراں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ ہر منطقی کے ذہن میں ہو فوراں نہ سوچنا پڑے فوراں بتا دے کہ یہ ہیں کلیات خمسہ تو کلی ذاتی کی تین قسمیں اور کلی عرضی کی دو قسمیں کل کتنی ہو گئیں بانچ قسمیں ہو گئیں کلی ذاتی کی تین قسمیں کون سی جنس نوع اور فصل جنس نوع اور فصل اور جبکہ کلی عرضی کی کتنی قسمیں دو نمبر ایک خواف سا نمبر دو عرض عام جنس کے بارے میں انہوں نے بتلایا تھا جنس وہ کلی ذاتی ہے دیکھو شروع میں ہی بتلا دیا کلی ذاتی ہے یہ کیا ہے جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں پھر دو رہاو جنس وہ کلی ذاتی ہے جو جو ایسے جزیات ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں کوئی مثال مجھے دو گئے بھئی جنس کی جس کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہوں ناتک یہ ناتک کے افراد کی حقیقتیں الگ ہیں زید وہ بھی حیوان ناتک بکر وہ بھی حیوان ناتک خالد یہ سب انسان ہیں ان سب کی تو حقیقت ایک ہے ایسی کلی بولو جس 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 پر کسی چیز کے وجود کا دارو مدارو کلی ذاتی ہے نا حقیقت اور ماہی ہے پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا توجہ نہیں ہے خاموش نہ رہا کرو خاموش بالکل نہیں رہنا جنس کیا ہے وہ کلی ذاتی ہے اور کلی ذاتی کس کو کہتے ہیں جنس جو پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جوز ہو تو جنس وہ کلی ذاتی ہے پتہ لگ گیا جنس وہ ہوگی جو حقیقت میں داخل ہوگی اور پھر ایسے جوزیات ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں کیا ہوں الگ الگ ہوں تو مجھے بتاؤ کوئی ایسی مثال بتاؤ کہ کلی ذاتی بھی ہو اور اس کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ بھی ہو شابش ہیوان دیکھو ہیوان کس پر بولا جاتا ہے انسان پر ہیوان گائے بیل پر بھی بولا جاتا ہے ہیوان گھوڑے پر بھی بولا جاتا ہے ہیوان بکری بھیڑ پر بھی بولا جاتا ہے اور سب کی حقیقتیں کیا ہیں الگ الگ ہیں تو دیکھو ہیوان یہ ایک ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسی جوزیات پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں جبکہ نو وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جوزیات ایسے افراد پر بولی جائے بہت آسان ہے بھئی کوئی مشکل ہے جنس پھر دہراؤ بہت آسان ہے یہ کلیات خمسہ کوئی مشکل نہیں جنس پھر دہراؤ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اور اگر حقیقت ایک ہو پھر اس کو نور کہتے ہیں تو نور ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ایک ہوں جیسے انسان 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 ان سب کی حقیقت کیا ہے ہر انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق سورت سمجھ میں آگئی یا اسی طرح درخت یہ سب کیا ہیں ایک نور ہے کیونکہ ہر درخت کیا ہے جس میں نامی ہے ہر درخت کیا ہے جس میں نامی بڑھنے والا جسم اسی طرح ہر ہر گھوڑا یہ کیا ہے گھوڑا کیا ہے گھوڑا نور ہے گھوڑا کلی ذاتی ہے کیا ہے کلی ذاتی ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت کیا ہے ایک ہے گھوڑا کہہ لو یا حیوان ساحل کہہ لو گھوڑے کی آواز کیا ہے سہیل ہے نا ہنہینانہ جو ہے تو جو ہنہینانے والا ہوا وہ ہوا ساحل حیوانے ساحل تو ہر گھوڑا کیا حیوانے ساحل تو آپ لفظ گھوڑا بول دو یا آپ حیوانے ساحل بول دو کوئی فرق ہے دونوں میں نہیں ایک ہی چیز ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو ہر تو گھوڑا کیا ہوا یہ نور ہے یہ کیا ہے نور کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے دیکھو حقیقت ہے گھوڑا کہلو یا ہیوانے ساحل اور ہیوانے ساحل اس کی حقیقت ہے یا نہیں اور بتاؤ اس گھوڑے کے افراد ان کی حقیقت ایک ہے یا الگ الگ ہے کیا حقیقت ہے ہیوانے ساحل سب ہیوانے ساحل تو دیکھو یہ ایسے افراد پر بولا جا رہا ہے جن کی حقیقت کیا ہے ایک ہے تو یہ کیا ہوا نار ہوا اور اگر حقیقت الگ ہو تو کیا ہے جنس ہے شاہ تو اور مثال دو مجھے نار کی بکری بکری دیکھو سب کی حقیقت کیا ہے ایک ہے چاہے بکری بول دو چاہے کیا بول دو حیوانے حیوانے زو روغہ حیوانے زو روغہ اور گائے بیل کو کیا کہتے ہیں حیوانے زو خوار اور گدے کو کیا کہتے ہیں حیوانے ناہق نون ہا اور کاف دو نقطوں والا حیوانے ناہق بھئی اچھا اس کے بعد فصل فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو توجہ ہے ادھر دیکھو فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت کیا ہو ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس کو آ کر جدا کر دے جیسے ناتق ناتق کیا کرتا ہے انسان کو دوسرے حیوانوں سے الگ تو دیکھو ناتق ایک کلی ہے اور کونسی کلی ہے ذاتی ہے یا عارضی ہے کلی ذاتی یا ذات میں داخل ہے اور نیس یہ ایک حقیقت والا پر بولی جاتی ہے یا الگ پر ناتق جتنے ہیں سب کی حقیقت ایک ہے یا الگ ہے ہر سب کی حقیقت ایک ہی ہے جتنے انسان ہیں وہ ناتق ہیں اور سب کی حقیقت ایک ہی ہے کیا حیوانے ناتق تو ناتق یہ ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہیں اور دوسری حقیقتوں سے آ کر اس کو جدا کر دیتی ہے حیوان کہا تھا تو اس میں انسان کے ساتھ گائے بیل بکری بھی آگئے تھے لیکن جب صرف ناطق کہا اس نے کیا کر دیا انسان کو جدا کر دیئے کہ اب صرف یہ لوگ مراد ہیں باقی افراد مراد نہیں ہیں فصل کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک اور دوسری حقیقتوں سے آ کر اس کو جدا کر دے اور مثال دوں مجھے فصل کی زوخوار شاباش یہ کیا زوخوار کیا ہے یہ گائے بیل کو باقی حیوانات سے کیا کر دیتا ہے اور مثال دوں زو رغا یہ فصل ہے بھڑ بکری کے لیے کہ باقی حیوان سے اس کو جدا کر دیتا ہے اور مثال دوں فصل کی فاہل اور مثال دوں حیوان کو ہٹا دوں صرف ناحق بات سمجھ میں آگئی تو فصل وہ صرف وہ جو باقیوں سے اس کو جدا کر رہا ہے وہ جدا کر رہا ہے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی اس کے بعد کلی عارضی کی دو قسمیں پڑی تھی ایک خاصہ اور ایک عارضے خاصہ کی بیعینی ہی وہی تعریف ہے ادھر دیکھو خاصہ کی بیعینی ہی وہی تعریف ہے جو نوع کی تھی کس کی لیکن نوع میں تھا وہ کلی ذاتی ہے اور خاصہ میں آئے گا وہ کلی عارضی ہے نوع کی کیا تعریف تھی وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جوزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک یہی بس اب کلی ذاتی کی جگہ عارضی لے آو تو خاصہ بن جائے گا خاصہ وہ کلی عارضی ہے جو ایسے افراد ایسی جوزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور عارض عام اور جنس کی تعریف بالکل ایک جیسی ہے صرف فرق یہ ہے کہ جنس وہ کیا تھی کلی ذاتی اور عارض عام کیا ہے کلی کلی عارضی ہے تو عارض عام کی تعریف کرو وہ کلی عارضی ہے جو ایسی جوزیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں مثلاً معاشی چلنے والا چلنے والا تو دیکھو ہر حیوان کیا ہے چلنے والا ہے تو معاشی یہ کلی عارضی ہے کلی بتاؤ چلنا یہ ہر حیوان میں ہے یا نہیں اور کیا یہ اس کا وجود کا دارومدار اس پر ہے نہیں تمہارے میں یہ کلی ذاتی نہیں ہے بلکہ کلی عارض اور پھر یہ ایک حقیقت والوں میں پائے جاتا ہے یا زیادہ حقیقت والوں میں زیادہ حقیقت والوں میں تو یہ کیا ہوئی کلی عارضی اور کونسی عارضے عام اور اگر ایک حقیقت میں پائی جائے وہ چیز تو اس کو کیا کہتے ہیں خاص کا دیکھو نام سے ہی پتا چاہ رہا ہے وہ خاص ہے ایک حقیقت کے ساتھ سورة سمجھ میں آگئے جیسے جیسے زاہک انسان کے لیے کیا ہے خاصہ ہے خاصہ زاہک ہر انسان کیا ہے زاہک ہے یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے تو کیا زاہک پر انسان کے وجود کا دارومدار ہے نہیں ہے تم معلوم ہوئے یہ کلی ذاتی نہیں ہے بلکہ کلی عارضی ہے اور پھر یہ ایک حقیقت میں پائے جا رہا ہے یا زیادہ حقیقتوں میں ایک حقیقت میں تو لہٰذا یہ کیا ہوا خاصہ بھئی خاصہ اسی طرح کاتب یہ بھی کیا ہے خاصہ خاصہ اور مجھے کوئی عرض عام کی مثال دو بھئی ایک تو معاشی ہے چلنے والا اور عرض عام جسم جسم تو حقیقت میں داخل ہے وہ تو کلی ذاتی ہے وہ کیا ہے حیوان حیوان کس کو کہتے تھے جسم نامی حساس متحرک بھیل ارادہ چار چیزیں تھیں اس میں ایک جسم ہو پھر نامی ہو بڑھنے والا ہو پھر حساس ہو اور پھر متحرک بھیل ارادہ ہو اپنے ارادے سے حرکت اپنی مرضی سے حرکت کرنے والا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ چاروں چیزیں ہر حیوان میں ہوتی ہیں ہر حیوان کا جسم بھی ہوتا ہے بڑھنے والا جسم بھی ہے اور حساس ہے وہ چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے اور متحرک بھی ارادہ بھی ہے جی کوئی عرض عام کی کوئی اور مثال دو ہاں سننا کہہ لو سامع کیا ہے سامع سننے والا سامع سننے والا اب بتائیے یہ سننے والا انسان ہے یا حیوانات بھی سنتے ہیں حیوانات بھی سنتے ہیں اور کیا اس پر انسان کے وجود کا دار و مدار ہے جو سامع انہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہوتا نہیں بس انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں مختصراً پھر چیزیں دہرالو مفہوم کسے کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے ذہن میں آئے اس کو مفہوم کہتے ہیں یہ کتنی قسم پر دو قسم پر یا کلی ہوگا یا جزی کلی کسے کہتے ہیں اچھا پھر دہرالو مختصر مختصر دیکھو یہ میں آپ لوگوں کے لئے بار بار دہرا رہا ہوں آپ زبان سے پڑھو میں اپنے لئے نہیں دہرا رہا میں استاد تو ایک دفعہ نکل جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے بخ چلو جیس میں نے پڑھا دی آگے میں بار بار تقرار اسی لئے کروا رہا ہوں تاکہ آپ توجہ سے سمجھ لو اس کو زبان سے پڑھو گے تو وہ ذہن میں اتر جائے گا اچھا پھر دہرا آئیے بھئی مختصرا پھر دہرا آ رہے ہیں مفہوم کسے کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے ذہن میں آئے اس کو مفہوم کہتے ہیں اور پھر یہ کتنی قسم پر دو قسم پر یا یہ کلی ہوگا یا جزی کلی وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر صادق آئے یا یوں کہو جس میں شرکت ہو سکے تو اس کو کلی کلی کہتے ہیں اور جن پر یہ صادق آئے جن پر یہ بولا جائے ان کو اس کلی کے افراد اور اس کلی کے جوزیات کہتے ہیں اور اگر مفہوم کسیرین پر صادق نہ آئے اس کو جوزی کہتے ہیں جیسے زید عمر اور بکر وغیرہ کہ یہ صرف انہی پر بولے جاتے ہیں کسی اور پر نہیں جن کا یہ نام ہے یہ صرف انہی پر بولے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ماہیت اور حقیقت کے بارے میں پڑھا حقیقت اور ماہیت وہ ہے جس سے مل کر کوئی چیز بنے جس پر کسی شئے کے وجود کا دارو مدار ہو اور اگر کوئی چیز کسی چیز میں پائی تو جائے لیکن اس پر اس کے وجود کا دارو مدار نہ ہو ان کو کیا کہتے ہیں ہوارش کہتے ہیں تو بس جن چیزوں پر کسی چیز کے وجود کا دارو مدار ہو ان سے وہ چیز مل کر بنے اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں اور اگر چیزوں پر کسی چیز کے وجود کا داروں مدار نہ ہو اس میں پائی تو جائے لیکن اس پر اس کا داروں مدار نہ ہو اس کو کلی عرضی کہتے ہیں بلکہ کتاب جو بہترین تاریخ ہے وہ یاد کرو کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور کلی عرضی وہ کلی ہے جو نہ تو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو اس کے بعد آپ نے کلیات خمسہ پڑا کلیات خمسہ کتنی ہے کل پانچ ہے خمسہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے اور تو یہ قسمیں ہیں کس کی کلی ذاتی کی اور کلی عرض کلی ذاتی کی کتنی قسمیں نمبر ایک جنس نمبر دو نو نمبر تین خاصل اور کلی عرضی کی کتنی قسمیں دو نمبر ایک خاصل نمبر دو عرض حام اب ان کی تاریخ بھی کر لیں جنس جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں پھر دوہر آو بھئی جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو اور جیسے حیوان یا جیسے جسم یا جیسے جسمیں نامی اور اس کے بعد نوع بھئی نوع کسی کہتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو اس کے بعد فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس کو آ کر جدا کر دے جیسے ناتق جیسے ساحل جیسے ناحق وغیرہ بھئی اس کے بعد فلی عرضی کی دو قسمیں خاصہ اور عرض عام خاصہ کسے کہتے ہیں وہ کلی عرضی ہے دیکھو شروع میں بس صرف فرق آ گیا وہ کلی عرضی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کے افراد کی حقیقت ایک ہی ہو اور جیسے واحد یا جیسے کاتب کاتب اور عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کے حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے ماشی بھئی شابش اس کے بعد ہم نے ماہوا کے بارے میں پڑا تھا ماہوا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں دو قسم کے سوال ہیں بھئی دو قسم کے سوال ایک ہے ماہوا کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ایک ایو شیئین کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے منطق میں یہ دو طرح کے سوال ہوتے ہیں ماہوا اور ایو شیئین ہوا اور یہ علم منطق والوں کی استعلاح ہے کہ وہ ماہوا کے ذریعے حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ایو شیئین کے ذریعے ففل کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کس کی استعلاح ہے منطق وقت بھئی استلح کا معنی ہوتا ہے ایک لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے استعمال کرنا اس کو استلح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استلح دیکھو تصور تصور اردو کے اندر تصور کا معنی ہے سوچنا خیال کرنا اردو میں کیا معنی ہے تصور کا معنی ہے سوچنا اور خیال کرنا لیکن منطق میں آپ نے اس کی پوری ایک تعریف پڑھی بھئی کہ تصور کسے کہتے ہیں جس میں ایک شئے کا دوسری شئے کے لیے ثبوت جس میں یہ نہ ہو کہ ایک شئے دوسری شئے ہے یعنی تصدیق نہ ہو وہ کیا ہے تصور ہے دیکھو اس کی تعریف پڑھی اب یہ کسی اردو والے سے پوچھیں وہ اس کو اس تعریف کا پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اردو میں تصور کا یہ معنی نہیں ہوتا اردو میں تو اور معنی ہے ہاں انہیں منطق والے تصور کا لفظ اس معنی کے لیے بولتے ہیں اس معنی کے ساتھ انہوں نے اس کو خاص کر دیا وہ جو لمبی تعریف آپ نے پڑھی تھی بھئی تو یہ علم منطق والوں کی استعلاح کیا ہے استعلاح تو استعلاح بات سمجھ میں آگئی کسی علم والے کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے ساتھ جوڑ دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس علم کی استعلاح جیسے اسم کسے کہتے ہیں نام عام زبان میں آپ سے کسے پوچھیں اسم کسے کہتے ہیں وہ کہہ گا نام کو لیکن علم نح میں آپ پڑھیں گے بڑی لمبی تعریف کرتے ہیں نح والے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے دیکھو یہ تعریف کبھی کوئی اردو والا بیان نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ صرف کس علم والوں کو پتہ ہے علم نح والوں کیونکہ انہوں نے اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ خاص کر دیا تو یہ ان کی استعلاح ہے ہر جگہ ایسا نہیں صرف علم نح میں بسن ایسا ہوگا اور تصور کا بسن تصور کا معنی سوچ اور فکر لیکن علم منطق میں جب تصور بولا جائے تو ان کی استعلاح میں تصور کے بڑی لمبی تعریف ہے جو آپ پڑھ چکے بھئے سورہ سمجھ میں آگئے تو اسی طرح یہ جو ما ہوا ہے اور علم منطق والوں کی استعلاح ہے یہ خاص سوال ہیں ما ہوا کے ذریعے وہ کسی چیز کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں کس کا؟ حقیقت کا سوال کرتے ہیں ما ہوا کے ذریعے ما کا معنی ہے کیا؟ اور ہوا ہے ضمیر ایک چیز ہو تو کہیں گے ما ہوا دو ہوں تو کہیں گے ما ہوں ما تین یا زیادہ ہوں تو کہیں گے ما ہم یا ما ہیا تو یہ یہ ضمیریں ہیں یہ بدلیں گی موقع کے مطابق تو علم منطق کی استعلاح ہے وہ ما ہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ایو شہین ہوا کے ذریعے فصل کے بارے میں پوچھتے ہیں بات سمجھ میں آگئے لہٰذا جب بھی ما ہوا کے ذریعے منطق میں سوال کیا جائے تو آپ نے حقیقت بیان کرنی ہے اور جب بھی منطق میں ایو شہین کے ذریعے سوال کیا جائے تو آپ نے جواب میں فصل ذکر کرنی ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ علم منطق میں یہ دونوں کس لئے استعمال ہوتے ہیں ما ہوا کس کے لئے حقیقت کے لئے اور ایو شہین کس لئے استعمال ہوتا ہے فصل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر اس میں یاد رکھئے ما ہوا کے ذریعے کبھی ایک چیز کا سوال پوچھا جاتا ہے کبھی ایک سے زیادہ کا اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب میں پوری حقیقت ذکر کرو کیونکہ ما ہوا کس لئے آتا ہے حقیقت کے لئے اور ایک چیز پوچھی جا رہی ہے تو کیا کرو اس کی پوری حقیقت ذکر کر دو مثلا میں پوچھتا ہوں آل انسان ما ہوا انسان کیا چیز ہے یعنی اس کی حقیقت کیا ہے جواب میں کیا کہیں گے حیوان ناتق بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھوڑا کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے الفرسو الفرسو ما ہوا فرس کیا چیز ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے حیوان فاحل ہے پوری حقیقت اسی طرح اگر میں پوچھوں اشجرو اشجرو ما ہوا درخ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ کیا کہیں گے جس میں نامی آپ جواب میں کیا کہیں گے جس میں نامی تو اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے ماہ ہوا کے ساتھ اس کی پوری حقیقت بیان کر دو اور اگر دو یا تین یا زیادہ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے ماہ ہوا کے ذریعے تو پھر جو جو پرزے ساروں میں مشترک ہیں اس کو جواب میں ذکر کرو یعنی تمام مشترک کو کس کو؟ تمام کا کیا معنی ہے؟ پورا تمام مشترک ذکر کرو یعنی پورا مشترک حصہ ہے اس کو ذکر کر دو مثلا میں پوچھتا ہوں انسان اور فرس کیا چیز ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب حیوان آئے گا کہ انسان اور حیوان گھوڑے میں حیوان یہ کیا ہے؟ پورا مشترک حصہ ہے اور حیوان حیوان سے کیا کیا مراد ہے؟ جسم بھی ہو حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسم ہو نامی ہو اور حساس ہو اور متحرک بیل دیکھا گویا یہ چار پرزے دونوں میں اکٹھے ہیں اور ان چاروں کا ایک ہی نام کیا رکھتیا؟ حیوان سورت سمجھ میں آگے تو یہ ہے تمام مشترک اب اگر میں تین چیزوں کو لے کر سوال کروں الانسان والفرس والبقر ماہم بقر گائے بیل کو کہتے ہیں الانسان والفرس والبقر ماہم انسان گھوڑا اور گائے بیل ان کی حقیقت کیا ہے؟ پھر وہی آئے گا جو تمام مشترک یہ سب کیا ہیں؟ حیوان مثلا میں ایک اور چیز ساتھ ملاتا ہوں الانسان والبقر والشجر ماہم انسان گائے بیل اور درخت یہ کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ جس میں نامی جسم بھی ہو اور نامی بھی ہو یہ دو پرزے سب میں کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں اچھا میں اور سوال کرتا ہوں الانسان والشجر والحجر ماہم انسان اور درخت اور پتھر حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر انسان اور درخت اور پتھر یہ کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ جس میں نامی پتھر بڑھتا ہے صرف جسم شاہ باش صرف کیا ہے؟ جسم اور اسی جسم کو جسم متلق بھی کہتے ہیں میں نے بتایا تھا کیا کہتے ہیں؟ جسم متلق کا کیا معنی؟ آزاد دیکھو ایک ہے جسم نامی جسم کیا معنی؟ ہر جسم یا بڑھنے والا جسم؟ دیکھو اس میں قید موجود ہے بڑھنے والا جسم ہر جسم کو جسم نامی نہیں کہہ سکتے بلکہ صرف کس جسم کو جسم نامی کہیں گے؟ جو بڑھنے والا کیونکہ اس میں نامی کی قید ہے اور جب میں نے نامی کو ہٹا دیا صرف جسم رہ گیا تو آپ کوئی قید ہے؟ نہیں تو یہ آزاد جسم ہے اس کو کہیں گے جسم متلق کیا کہیں گے؟ یعنی جسم کوئی قید نہیں چاہے نامی ہو چاہے نامی نہ ہو سب پہ بول سکتے ہو یہ کیا ہے؟ جسم ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جسمیں متلق بھی کہہ دیتے ہیں اور صرف جسم بھی کہہ دو ایک ہی بات ہے اس کے بعد میں نے بتلایا تھا جوہر آپ کو جوہر بھئی میں نے بتلایا تھا یہ جو چیزیں ہیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں کچھ وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے کچھ وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے مثلا دیکھو یہ کتاب اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ تپائی اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ دیوار اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ جو جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ جن کا اپنا الگ وجود ہے درخت کا اپنا الگ وجود ہے پہاڑ کا اپنا الگ وجود ہے تو یہ سب کیا ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے ان کو جوہر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جوہر تو وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو اس کو کہتے ہیں جوہر اور وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے وہ غیر ہے تو یہ بھی ہے وہ غیر نہیں تو یہ بھی نہیں مثلا بہادری یہ کسی انسان یا حیوان کی صفت ہوگی مثلا کوئی زید ہے وہ بہادر ہے یا شیر ہے تو وہ بہادر زید ہے تو اس کی بہادری بھی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے زیر ختم ہو جائے اور اس کی بہادری رہ جائے نہیں شیر ختم ہو جائے اور بہادری اس سے الگ ہو جائے یہ بہادری صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود ہی نہیں یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے وہ غیر یعنی زید یا شیر وہ ہے تو یہ بہادری بھی ہے زید اور شیر نہیں تو بہادری بھی نہیں تو اس کو کہتے ہیں صفت یا اسی سے رنگ لے لو رنگ جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ صفیدی یہ جو صفید آپ صفحہ دیکھ رہے ہیں کاغذ پر یہ صفیدی یہ اس صفحے کی صفت ہے اس صفیدی کو آپ صفحے سے الگ کر دیں نہیں کر سکتے صفیدی دیوار پر ہے یہ صفیدی اس دیوار کی کیا ہے صفت یہ صفیدی کپڑے میں ہے یہ اس کی صفت ہے صفیدی کو بالکل الگ کر دو الگ نہیں ہو سکتی جب تک یہ کپڑا ہے اس کی یہ صفیدی بھی ہے اور جب کپڑا نہیں تو صفیدی بھی ختم میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا بات کہیں گے ہمیں تو بازار سے صفیدی مل جاتی ہے وہ تو الگ ہے نہیں بھئی نہیں وہ صفیدی نہیں ہے وہ ایک خاص قسم کی مٹی ہے ہاں اس مٹی کے ہر ہر ذرے میں سفیدی ہے ہر ہر ذرے کی صفت کیا ہے سفیدی جیسے گلاب کی ہر پتی میں کونسا رنگ ہے سرخ رنگ ہے تو وہ سرخ رنگ اس گلاب کی پتی کی صفت ہے وہ الگ اس کو آپ کر دیں اور گلاب کے پھول کو الگ کر دیں نہیں کر سکتے گلاب کا پھول جب تک ہے اس کے وہ سرخی بھی ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ جو بازار سے آپ سفیدی لاتے ہیں وہ ایک مٹی ہے اور اس مٹی کی صفت سفیدی ہے اس سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں ہے تو وہ مٹی جب ختم ہوگی سفیدی بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی سفیدی آپ الگ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے مثلا کپڑا سفید رنگ کا ہوتا ہے سفید رنگ کا بازار میں اس کو دوسرا رنگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے دوسرا رنگ دے دیتے ہیں دپٹے وغیرہ ان کو رنگ دیتے ہیں اب مجھے بتاؤ اب تو دوسرا رنگ آگیا وہ سفیدی کدھر گئی کوئی الگ ہوئی نہیں وہ اسی کی صفت ہی ختم ہو گئی بھئی اس کی جگہ دوسری صفت آگئی ورنہ تو جب دوسرا رنگ لگا رہا ہے تو سفیدی کو تو الگ ہو جانا چاہیے تھا معلوم وہ سفیدی کا کوئی اپنا الگ وجود نہیں یہ ایک چیز کی صفت ہوتی ہے دیکھو مختلف اسی طرح بہادری بھی صفت ہوتی ہے کنجوسی بخل کنجوسی بھی کسی کی صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں تو یہ مختلف کائنات میں جتنی چیزیں ہیں دو قسم پر ہیں یا اس کا اپنا الگ وجود ہوگا یا اپنا الگ وجود نہیں جس کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کہتے ہیں جوہر کیا کہتے ہیں جوہر اور اس کو قائم بز ذات بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی اس کی ذات خود قائم ہے خود موجود ہے کسی دوسری ذات کی محتاج نہیں جبکہ دوسری چیزیں ان کو عرض کہا جاتا ہے جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں تو چیزیں کتنی قسم پر ہوئیں ایک وہ جن کا اپنا الگ وجود ہے اور دوسری صفات ہیں جن کا اپنا الگ وجود ان کو کیا کہتے ہیں جوہر اور جن کا اپنا الگ وجود نہیں بلکہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عارض کہتے ہیں تو جوہر جو ہوتا ہے نا جوہر اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں یعنی اس کا اپنا الگ پہاڑ ہے تو پہاڑ موجود ہے کسی دوسرے چیز کا محتاج نہیں اور جو صفت ہوتی ہے اس کو وجود ہی تب ہوگا جب وہ کسی چیز کے ساتھ جڑی ہے بہادری شیر کے ساتھ جڑی ہے تو ہے شیر نہیں تو بہادری الگ بھی کچھ دوئی اپنے وجود میں کیا ہے غیر کی محتاج ہے وہ غیر ہے تو یہ ہے وہ نہیں تو یہ بھی نہیں تو یہ تو ماہ ہوا کے لئے حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو لہٰذا میں نے سوال کیا الانسان و الشجر والحجر ماہم یا میں پوچھوں گا ماہیا جمع کے لئے ہیا بھی لے آتے ہیں تو ماہیا الانسان و الشجر والحجر ماہیا کیا جواب دیں گے جسم یا جسم مطلق شاباش اچھا اور سوال الانسان و الشجر والحواء انسان پتھر اور ہوا جسم جسم نہیں ہوا کا کوئی جسم ہے نہیں یہ جوہر میں آ جائے گا کس میں جوہر دیکھو جوہر جو ہے نا جوہر جوہر میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جن کا وجود ہے جوہر میں ساری چیزیں آ گئیں جن کا تو یعنی اس میں ہوا بھی آ گئی اب ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن وجود ہے کہ نہیں تو یہ جوہر میں آ گئیں پھر جوہر کے اندر چیزیں دو قسم کا کچھ جسم ہیں کچھ غیر جسم غیر جسم مثلا بھی ذکر کیا جیسے ہوا ان کا جسم نہیں اور باقی سب چیزیں کس میں آ گئیں جسم پھر اس جسم کے اندر آگے تقسیم ہوتی ہے کچھ جسم نامی ہیں کچھ نامی نہیں نامی کے اندر درخت بھی آ گئے اور سارے حیوانات بھی آ گئے اور غیر نامی میں کون آ گئے باقی یہ پتھر پہاڑ وغیرہ یہ سب چیزیں غیر نامی میں آ گئیں پھر نامی جو جسم نامی ہے اس میں پھر تقسیم ہے کہ یا تو وہ حیوان ہوں گے یا غیر حیوان جو غیر حیوان ہیں اس میں درخت آ گئے اور حیوان میں کون آ گئے سارے حیوانات آ گئے پھر سارے حیوانات کی تقسیم ہوتی ہے کوئی حیوان ناطق ہے کوئی صاحل ہے کوئی ناہق ہے کوئی ذوخوار ہے وغیرہ سورہ سمجھ تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو انسان کے لیے جنس ہے کیا جنس ہے انسان کے لیے جے حیوان ناطق جنس تو نہیں ہے حیوان ناطق تو نار ہے ایک حقیقت والوں پر بولا جا رہا ہے جنس کسے کہتے ہیں جو مختلف حقیقتوں والوں پر بولا جائے وہ کیا ہے حیوان انسان کے لیے سب سے قریبی جنس کیا ہے حیوان اس سے اوپر چلے جاؤ دوسری بڑی جنس کیا ہے جسم نامی حیوان سے اوپر چلے جاؤ کیا ہے جسم اس سے اوپر چلے جاؤ کیا ہے جسم اس سے اوپر چلے جاؤ کیا ہے جوہر دیکھو حیوان ہے حیوان سے اوپر کون ہے جسم نامی اس میں دیکھو درخت بھی ساتھ مل گئے حیوانات کے ساتھ کون مل گئے درخت اچھا اس سے اوپر ہے جسم مطلق اس میں جس میں نامی والوں کے ساتھ پتھر وغیرہ بھی مل گئے سورہ سمجھ میں آرہی ہے دیکھو افراد بڑھتے جا رہے ہیں دیکھو مسئلہ دنیا کے فرض کرو سمجھانے کے لئے سارے دنیا کے انسان حیوانہ مسئلہ یوں کرو انسان بھی سو ہیں اور فرض بھوڑے بھی حیوان ساحل بھی سو ہیں اور حیوان زخوار بھی کتنے سو تو ان ساروں پر ایک ہی لفظ کیا بولیں گے حیوان یہ سب حیوان تو حیوان میں کتنے افراد ہو گئے دین سو فرض کرو ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں حیوان میں کتنے افراد ہوئے دین سو دنیا میں فرض کرو سو درخت ہیں اسی طرح دنیا میں فرض کرو سو پتھر ہیں اور اسی طرح دنیا میں سو ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن جسام سورہ سمجھ میں آگئے اب جب میں نے کہا خیوان کتنی چیزیں آئیں تین سو اچھا میں اسے ذرا اوپر گیا جس میں نامی اس میں اب وہ سو درخت بھی ساتھ مل گیا یہ بھی اس میں آگئے کتنے ہو گئے چار سو اچھا پھر میں اسے اوپر گیا جس میں متلق تو اس میں وہ سو پتھر بھی ساتھ مل گئے کتنے ہو گئے پانچ سو ہو گئے اس سے اوپر میں گیا کس میں جوہر میں تو کتنے ہو گئے دیکھو جون جون ہم اوپر جاتے ہیں وہ دائرہ بڑھتا جاتا ہے افراد کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جون جون ہم نیچے آتے ہیں افراد کی تعداد کیا ہوتی ہے بڑھتی مثلا جوہر میں کتنے تھے جس میں مطلق میں کتنے رہ گئے پانچ سو پھر جس میں نامی میں کتنے رہ گئے چار سو پھر حیوان میں کتنے رہ گئے سین سو پھر حیوان ناتق میں کتنے رہ گئے لیکن خیر بارد حیوان ناتق تو نو ہے اس کو یہاں شمار نہ کرو صرف جنسیں شمار کرو حیوان سے لے کر جوہر تک اور جوہر سے لے کر حیوان تک ان میں سب سے اوپر والی جنس کونسی ہے جوہر ہے اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں ساری جنسوں کی جنس یعنی سب سے بڑی جنس تو لہٰذا حیوان سب سے قریبی جنس ہوئی انسان کے اور تو یہ جنس سے قریب ہوئی کیا ہوئی اور جس میں نامی وہ کیا ہے جنسے بعید ذرا دور والی جنس ہے جس میں مطلق وہ بھی کیا ہے جنسے بعید وہ اس سے بھی ذرا دور ہے اور اس سے اوپر دور کیا ہے جوہر وہ بھی جنسے بعید ہے تو جنسے قریب کونسی حیوان اس سے ذرا بعید جنس کونسی جس میں نامی اس سے ذرا اور بعید جنس کونسی بعید کا مانا دور والی ہے اور جنسے بعید کونسی جس میں مطلق اس سے ذرا اور بعید جنس کونسی جوہر ہے یعنی اس سے دور والی ہے تو یہ جنسوں میں درجے ہیں درجے ہیں اور جنس کی تاریخ کیا پڑی تھی وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیاد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں کیا ہوں آپ دیکھیں سب پر تاریخ شادی کا آ رہی ہے حیوان یہ حقیقت میں داخل ہے کہ نہیں ہے تو یہ کلی ذاتی ہے اور ایک افراد حقیقت ایک ہے افراد کی الگ 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 اچھا اب جس میں نامی میں آ جاؤ اس میں درخت بھی آ گئے اور سارے حیوان بھی آ گئے تو سب کی حقیقت ایک ہے الگ 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 جس میں مطلق میں آ جاؤ اس میں پتھر بھی وغیرہ اور چیزیں بھی ساتھ آ گئیں تو حقیقت سب کی ایک ہے الگ الگ سب کی الگ الگ ہے حیوان کی الگ ہے درخت کی الگ ہے پتھر کی الگ اور اس سے اوپر آ جاؤ تو جوہر کے اندر جو ہے ان کی بھی سب کی حقیقتیں الگ تو یہ سب جنسیں ہیں لیکن ایک جنسے قریب ہے باقی جنسے بعید ہیں یہ یوں کوئی درجہ بدرجہ بعید ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ماہ وقت کے ذریعے جب بھی سوال کیا جائے وہ سارے پرزے ذکر کرو جو ان چیزوں میں مشترک ہوں مثلا میں نے اب سوال کیا کہ ال الانسان والحجر والحوا ماہیا یہ کیا ہیں جوہر آپ کہیں گے جوہر بھئی کیونکہ اس میں ہوا آ گئی جس کا وجود تو ہے لیکن جسام نہیں اور ایو شاہین کے ذریعے کیا پوچھتے ہیں فصل کے بارے میں پوچھتے ہیں وہاں جنس ذکر ہوگی اور فصل کے بارے میں پوچھا جائے گا چلیے وہ بعد میں کرتے ہیں پہلے ذرا دیکھئے آگے سبق کو دیکھ لیں بھئی دیکھئے بھئی سبق یا ازدہم گیاروہ سبق جنس اور فصل کی قسمیں جنس کی دو قسمیں ہیں جنس قریب اور جنس باعی جنس قریب کسی ماہیت ماہیت کسے کہتے ہیں حقیقت کسی حقیقت یہ کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزیات میں سے جن دو جزی یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو بھئی دیکھئے انہوں نے اور تاریخ کی جنس قریب کسے کہتے ہیں بھئی دے بتائیے اچھا مجھے یہ بتاؤ انسان کے لیے جنس کیا ہے نمبر ایک حیوان اور اس سے اوپر جس میں نامی اس سے اوپر جس میں مطلق اس سے اوپر جوہر تو دیکھو چار جنسیں آگئیں انسان کے لیے چار جنسیں آگئیں اب ان میں سے ایک قریب والی ہے اور باقی باعی لیکن قریب کسے کہیں گے اس کی باقاعدہ تاریخ کر کے بتانے لگے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جنسے قریب وہ ہے ادھر دیکھو جنسے قریب وہ ہے کہ اس کے نیچے جو افراد ہوتے ہیں کوئی سے دو افراد کو پکڑ کے سوال کرو تو جواب میں وہی جنس آ جائے ہمیشہ تو سمجھو وہ جنسے قریب ہے اور اگر کبھی وہ جنس جواب میں آئے کبھی نہ آئے تو سمجھو وہ جنسے باعی ہے تو جو ہے اسان سی بات ہے بس ایک دفعہ سمجھ لیں جنسے قریب کسے کہتے ہیں وہ جنس ہے جس کے افراد میں سے دو یا زیادہ کو پکڑ کر سوال کریں تو جواب میں جواب میں ہمیشہ وہی جنس آئے تو یہ کیا ہے جنسے قریب اور اگر کبھی جواب میں وہ آئے کبھی نہ آئے تو یہ کیا ہے جنسے پھر دوہراؤ جنسے قریب کسے کہتے ہیں جس کے دیکھو نا یہ جنس ہے ادھر دیکھو یہ جنس ہے اور اس کے اندر سو قسم کی چیزیں ہیں کتنی ہیں کوئی سی دو چیزیں لے کر میں پوچھوں ان کی حقیقت کیا ہے پھر کوئی دو اور پکڑ کے میں پوچھوں یا تین پکڑ کے پوچھوں ان کی حقیقت کیا ہے مثلا میں پوچھوں سورہ سمجھ میں آرہی ہے چاہے دو کو لے کر سوال کروں یا تین یا چار کو اگر جواب میں ہمیشہ ایک ہی جنس آئے تو وہ کیا ہے جنسے قریب اور اگر کبھی جنس وہ جنس کبھی جواب میں آتی ہے اور کبھی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے وہ جنسے قریب نہیں ہیں بلکہ جنسے معید ہے مثلا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جسم نامی جسم نامی یہ مختلف چیزوں کے لیے جنسے قریب ہے یا جنسے قریب نہیں کس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں جسم نامی کے بارے میں جس میں نامی کے بارے میں اچھا مجھے بتاؤ جس میں نامی پہلے کن کن پر بولا جاتا ہے درخت ہیں چھلو تین چار کر رہتے ہیں زیادہ نہیں ورنہ تو حیوانات تو سینکڑوں ہیں درخت جس میں نامی ہے یا نہیں انسان بھی جس میں نامی اور گھوڑا بھی اور گائے بیل بھی بس یہ فلس کرو اس وقت یہ چار ہیں ان چار میں سے میں کوئی سے دو لے کر سوال کرتا ہوں درخت اور انسان کی حقیقت کیا ہے جس میں نامی دیکھا وہی جنس آگی جو ابھی میں نے ذکر کی تھی جس میں نامی اچھا پھر میں پوچھتا ہوں میں نے دو کو لے کر سوال کی اب میں تین کو لے کر سوال کرتا ہوں اشجر والانسان والفرس ماہم یہ بھی جس میں نامی آ رہا ہے میں ایک اور پوچھ لیتا ہوں اشجر والفرس والبقر ماہم یہ بھی جس میں نامی آ رہا ہے اچھا ایک اور سوال کر لیتا ہوں الانسان والفرس ماہم حیوان دیکھا جواب بدل گیا معلوم ہوا وہ جس میں نامی جنسے قریب نہیں ہیں وہ جنسے قائد ہے اگر جنسے قریب ہوتی تو کبھی بھی جواب مختلف نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیشہ کیا آنا چاہیے تھا جس میں نامی لیکن بدل رہا ہے سورت سمجھ میں آ گئی تو جنسے قریب کسے کہتے ہیں جس میں کہ اس کی جزیاد اس کے افراد کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے افراد میں سے کوئی سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال توجہ ادھر دیکھو کہ جس کے افراد میں سے جزیاد میں سے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں تو جواب میں ہمیشہ وہی جنسہ ہے تو وہ کیا ہے جنسے قریب اور اگر وہ نہ آئے تو پھر وہ جنسے بائیب جیسے ابھی جس میں نامی تھا یہ کیا تھی جن سے بعید اچھا اب ہم ذرا حیوان میں آ جاتے ہیں حیوان کے اندر کون کون شامل انسان بھی گھوڑا بھی گھوڑا بھی گھائے بھی بکری بھی یہ سب آگئے اب ان میں سے کوئی سے دو یا تین یا زیادہ لے کر سوال کریں میں نے پوچھا انسان اور گھڑا کیا چیز ہیں ہیوان اچھا گھڑا اور گھوڑا کیا چیز ہیں اور گھائے بیل اور بکری کیا چیز ہیں انسان اور بیل کیا چیز ہیں دیکھا سب کے جواب میں خیوان آ رہا ہے تو یہ معلوم ہوا خیوان یہ ان کے لیے کیا ہے جن سے قریب ہے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں اور جواب میں ہمیشہ وہی جن سے آئے تو یہ کیا ہے جن سے قریب اور کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں اور جواب میں ہمیشہ وہی جن سے نہ آئے تو معلوم ہوا یہ جن سے قریب نہیں بلکہ جنس بائید ہے اب دیکھیں کتاب پر جنس قریب کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزیات میں سے جن دو جزی یعنی جن دو افراد یا زیادہ سے سوال کیا جائے یعنی تین یا زیادہ کے ساتھ سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو جیسے خیوان انسان کی جنس قریب ہے کہ حیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کریں جواب میں خیوان ہی ہوگا اور جنس بائید کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں اسی جنس کا آنا ضروری نہیں کبھی وہ جواب میں آئے اور کبھی دوسری جنس جواب میں جیسے جسم نامی انسان کی جنس بائید ہے کہ اگر انسان اور فرس اور درخت سے سوال کریں تو جواب میں جسم نامی آئے گا اور اگر صرف انسان اور فرس سے سوال کریں یعنی ان کو لے کر سوال کریں تو جواب میں خیوان آئے گا جس میں نامی نہ ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ ہے جنسے قریب اور جنسے بائید آگے 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 فصل بھئی فصل فصل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک فصل قریب ایک فصل بائید آسان ہے بالکل میں نے بتایا تھا ما ہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ایو شاین کے ذریعے فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جواب میں کہیں گے حیوان تو میں نے سوال نہیں پوچھ لیا اس کو جواب میں لانے کی ضرورت نہیں انسان کون سا حیوان ہے آپ کہیں گے صرف ناتق جواب میں کہیں گے سورہ سمجھ میں آگئی یا میں پوچھتا ہوں تو آپ وہ جواب میں کیا کہیں گے صاحل یا میں پوچھتا ہوں الحمار ایو حیوان ہوا حمار گدا کون سا حیوان ہے آپ کہیں گے ناہقن نون الف ہا اور قاف دو نکتوں والا بھئی تو ایو شاین کے ذریعے کس کا سوال کیا جاتا ہے فصل اور فصل جیسے جنس قریب اور باعید ہوتی ہے اسی طرح فصل بھی قریب اور باعید فصل کسے کہتے ہیں جو دوسری حقیقتوں سے اس چیز کو جدا کر دے جیسے دیکھو فصل یوں سمجھو نہ جدا کرنے والی جیسے ایک پورا ملک ہوتا ہے اس ملک میں صوبے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پاکستان میں جیسے چار صوبے پھر ہر صوبے کے اندر کئی کئی زلے ہوتے ہیں پھر ہر زلے میں تحصیلیں ہوتی ہیں یہ یوں کہہ لو شہر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کئی شہر ہوتے ہیں پھر ہر شہر میں یوں کو محلے ہوتے ہیں کئی محلے ہوتے ہیں اسی طرح ہے نا ہاں مختصر اختصار کے طور پر تو لہٰذا پہلے یعنی شہر میں علاقے ہوں گے پھر کیا ہوں گے محلے ہوں گے مثلا زید لاہور میں لاہور میں مثلا سمنہ باد میں رہتا ہے کہاں پر سمنہ باد میں رہتا ہے تو اب سمنہ باد یہ سب سے چھوٹا علاقہ اور اس سے بڑا کیا ہے پورا لاہور اس سے بڑا کیا ہے زلہ پورا لاہور زلے میں تو کئی گاؤں آ جاتے ہیں اور شہر بھی آ جاتے ہیں اچھا پھر اس سے بڑا کیا ہے صوبہ پنجاب پھر اس سے بڑا کیا ہے پاکستان تو اب اگر میں سوال میں پوچھوں زید کہاں رہتا ہے آپ کہیں پاکستان میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے پاکستان میں رہتا ہے یا باہر رہتا ہے ایک ساتھی کہتا ہے وہ پنجاب میں رہتا ہے اس کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کی بات بھی ٹھیک ہے ایک کہتا ہے وہ زلہ لاہور میں رہتا ہے اس کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کی بھی ٹھیک ہے تیسرا ساتھی کہتا ہے وہ شہر لاہور میں رہتا ہے اس کی بات وہ بھی ٹھیک ہے ایک کہتا ہے یہ سمناباد میں رہتا ہے اس کی بات بے ٹھیک تو دیکھو یہ سب چیزیں اس کو الگ کرتی جا رہی ہیں جب ایک نے کہا پاکستان میں رہتا ہے معلوم ہوا ہندوستان یا کسی اور ملک میں نہیں رہتا جدا کر دیا یا نہیں جب ایک نے کہا پنجاب میں رہتا ہے اس نے باقیوں سے جدا کر دیا معلوم ہوا سندھ بلوچستان یا خیبر پختون خواہ میں نہیں رہتا اچھا ایک نے جب کہا زلہ لاہور میں رہتا ہے معلوم ہوا کسی اور زلے گجرانوالا شیخ پورا وغیرہ میں نہیں رہتا ایک نے کہا شہر لاہور میں رہتا ہے اس نے دیکھو سب سے جدا کر دیا اس نے بتا دیا کہ کسی اور صوبے میں بھی نہیں رہتا کسی اور زلے میں بھی نہیں رہتا اور زلہ لاہور میں بھی کسی اور گاؤں وغیرہ میں نہیں رہتا بلکہ کہاں رہتا ہے شہر لاہور میں پھر اگر کس نے سامناباد بول دیا اس کا جواب بھی ٹھیک ہے اس نے سب سے جدا کر دیا سورت سمجھ میں آگئی تو فصل بھی کیا کرتی ہے باقی چیزوں سے ایک چیز کو جدہ کر دیتی ہے تو لہٰذا جب میں آنے آپ سے پوچھا الانسان ایو جوہر ان ہوا انسان کونسا جوہر ہے تو جوہر کی تقسیم کیسے ہے ایک جسم ایک غیر جسم پھر جسم کی تقسیم کیسے ہے جسم نامی اور جسم غیر نامی جسم نامی اور جسم غیر اور خیف جسم نامی کی تقسیم کیسے ہے حیوان اور غیر حیوان سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہٰذا میں نے جواب سے پوچھا انسان الانسان ایو جوہر ان ہوا انسان کونسا جوہر ہے تو کوئی ایسی چیز ذکر کر دو جس سے یہ باقی چیزوں سے جدہ ہو جائے چاہے سب سے جدہ ہو چاہے کچھ سے جدہ ہو بارال جدہ ہو جائے آپ نے کہا حیوان آپ نے دیکھو درختوں سے بھی اس کو جدہ کر دیا جس میں نامی بھی نہیں کہا آپ نے اس کو پتھروں سے بھی جدہ کر دیا آپ نے اس کو ہوا وغیرہ سے بھی کیا کر دیا جدہ کر دیا اچھا کوئی اور جواب دو ناتک جب آپ نے ناتک کہا پھر تو سب چیزوں سے ہی جدہ کر دیا اور کوئی جواب کہو جسم جب آپ نے کہا میں نے پوچھا انسان کونسا جوہر ہے آپ نے کہا جسم والا تو کس سے جدہ کر دیا غیر جسم والوں سے کیونکہ جوہر میں تو غیر جسم بھی شامل تھے یا نہیں تھے لہذا جواب میں کوئی بھی چیز آگے جو جدا کر دے وہ ذکر کر دو اب وہی چیز فصل بن جائے گی جو پہلے جنسیں تھیں اب کیا بن جائیں گی فصل جب آپ نے کہا حیوان حیوان تو کیا ہے جنس ہے کیا ہے لیکن یہاں جب جین سوار ایوشہ ان کے ذریعے کیا تو آپ نے جب حیوان کہا تو غیر حیوان سب سے انسان جدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا پتھروں سے بھی جدا ہو گیا درختوں سے بھی جدا ہو گیا ہوا بغیرہ سے بھی جدا تو فصل والا کام کیا کس نے حیوان لہذا یہاں اس کو فصل کہیں گے کیا کہیں گے سبا سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی جیسے کس نے پوچھا تھا زید کہاں رہتا ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں پاکستان بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں پنجاب بھی اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں زلا دیکھو جو بھی جواب دیتے جا رہے ہیں وہ باقیوں سے اس کو جدا کر رہا ہے یا نہیں کوئی تھوڑا جدا کر رہا ہے کوئی زیادہ جدا کر رہا ہے کوئی آخر میں اگر آپ نے سمنا بات بول دیا اس نے تو سب سے کیا کر دیا جدا کر دیا تو اسی طرح جب میں نے انسان کے بارے میں پوچھا یہ کون سا جوہر ہے جوہر میں تو سارا کچھ ہی آ گیا لہذا کوئی ایسا لفظ بول دو نیچے والا جس سے انسان کچھ چیزوں سے جدا ہو جائے تو اب آپ صرف جسم کہیں تو ہوا سے جدا ہو گیا یا نہیں انسان آپ جس میں نامی کہہ دیں تو پتھروں سے جدا ہوا کے نہیں ہوا وہ تو جس میں نامی نہیں آپ جواب میں حیوان کہہ دیں تو درختوں سے بھی کیا ہو گیا انسان جدا آپ جواب میں ناتق کہہ دیں تو باقی حیوانات سے بھی کیا ہو گیا جدا تو یہ سارے اب کیا بن جائیں گے فصل تو ناتق بھی انسان کے لیے فصل اس سے اوپر حیوان بھی انسان کے لیے فصل اس سے اوپر جسم نامی بھی انسان کے لیے فصل اس سے اوپر جسم جسم مطلق بھی انسان کے لیے فصل ہے اور جوہر اسی وہ تو سوال میں ہی آگیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ سب کیا ہیں فصل پھر ان میں سے ایک فصل قریب ہے ناطق جو سب سے جدا کر دیتا ہے اور باقی فصلیں بعید ہیں وہ کوئی کچھ چیزوں سے جدا کرے گا کوئی کچھ چیزوں سے جدا کرے گا فصل کی کتنی قسمیں ہو گئیں ایک فصل قریب ایک فصل بھڑ فصل قریب کسے کہتے ہیں اب تعریف خود بنا لو جو جن سے قریب والوں سے جدا کر دے اس کو کیا کہیں گے فصل قریب اور جو جن سے بعید والوں سے جدا کرے اس کو فصل بعید کہیں گے جن سے قریب سمجھ گئے کہ نہیں جن سے قریب والوں سے فصل کیا کرتی ہے جدا کرتی ہے نا جنس والوں سے تو اگر جن سے قریب والوں سے جدا کرے تو فصل قریب اور اگر بعید والوں سے جدا کرے فصل بھڑید اب ناتق یہ کس سے جدا کرتا ہے انسان کو فصل قریب ہے کیونکہ یہ ہے انسان کی ساتھ سے قریب جنس کونسی جنس جنس ہیوان کیا ہے ہیوان تو اس جن سے قریب میں سے جب آپ نے ناتق کہا اس ناتق نے کیا کیا گھوڑے گدے گائے بیل جن سے قریب میں لے تھے سار اور سے کہ انسان کو کیا کر دیا جدا تو اس کو کیا کہیں گے فصل قریب فصل قریب اور اگر بعید والوں سے جدا کرے وہ کیا ہے مثلا میں نے کہا انسان انسان جو ہے ایو جسم نامن ہوا وہ کونسا جسم نامی ہے کوئی ایسا فصل بتاؤ جو جس میں نامی والوں سے جدا کر دیں انسان کو خیوان خیوان کہا گیا خیوان کہا تو درختوں سے جدا ہو گیا یا نہیں جس میں نامی میں تو درخت بھی تھے خیوان بھی تھے لیکن جب خیوان کہا تو جس میں نامی وہ انسان کو درختوں سے جدا یا میں پوچھتا ہوں الانسان ایو جسمن ہوا انسان کونسا جسم ہے آپ کہہ دیں جسم نامی تو دیکھو غیر نامی سے کیا ہو گیا جدا یا آپ جواب میں خیوان بھی کہہ سکتے ہیں حیوان کہا تو پھر بھی جدا ہوا یا نہیں پتھروں سے بھی جدا ہوا اور درختوں سے بھی جسم میں تو پتھر بھی شامل تھے نا اور درخت بھی آپ جواب میں جسم نامی بھی جب میں نے پوچھا نا الانسان ایو جسمن ہوا کونسا جسم ہے تو آپ جواب میں جسم نامی بھی کہہ سکتے ہیں آپ جواب میں حیوان بھی کہہ سکتے ہیں آپ جواب میں ناتق بھی کہہ سکتے ہیں کوئی فصل لے آؤ نیچے والا جو کچھ سے کیا کر دے جدا کر دے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ سب فصل ہیں لیکن پتہ یہ چلانا ہے کہ کونسی فصل قریب ہے اور کونسی بعید تو کیسے چلا ہوگے جن سے قریب جن سے قریب قریب والوں سے جدا کرے وہ کیا ہے فصل قریب اور جن سے بعید والوں سے جدا کرے وہ کیا ہے اب دیکھئے کتاب پر فصل کی بھی دو قسمیں ہیں فصل قریب اور فصل بعید فصل قریب کسی ماہیت کا یعنی کسی حقیقت کا وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزیات یعنی جو افراد اس ماہیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کر دے جیسے انسان بقر غنم ہمار فرس دیکھو حیوان ہونے میں یہ سب شریک ہیں اور حیوان انسان کی جن سے قریب ہے اور ناتق انسان کو یہ بقر و غنم بغیرہ سے جدا کر دیتا ہے تو ناتق انسان کے لئے فصل قریب اور فصل بعید کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے بعید میں جو جزیات اس ماہیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو فصل بعید کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کسی حقیقت کا وہ فصل ہے کہ جن سے بعید میں جو افراد اس حقیقت کے ساتھ شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس حقیقت کو علیدہ کر دے اور جن سے قریب میں جو شریک ہیں ان سے جدا نہ کرے جیسے حساس انسان کا فصل بعید ہے حساس کیا ہے انسان کا فصل بعید ہے کہ جس میں نامی میں جو انسان کے شریک ہیں ان سے حساس تمیز دیتا ہے یعنی جدا تمیز کا معنی جدا کرنا ان سے حساس جدا کر دیتا ہے اور خیوان میں جو شریک ہیں ان سے جدا مثلا میں نے پوچھا ادھر دیکھو الانسان ایو جسم نامی ہوا انسان کون سا جسم نامی ہے آج جواب میں کہہ دیتے ہیں حساس کیا کہہ دیتے ہیں حساس دیکھو جب حساس کہا درخت نکل گئے یا نہیں نکل گئے باقی سارے خیوان تو حساس ہیں وہ سب تو ہیں لیکن درخت کیا ہوئے تو جدا کر دیا یعنی کوئی چیزوں سے اور کس میں جن سے قریب میں جدا کیا یا جسم نامی میں جدا کیا جن سے بعید میں جدا کیا نا حساس کہا حساس سے کوئی باقی حیوانات سے جدا ہوا سب حیوان کیا ہیں حساس ہیں تو باقی حیوانات سے تو جدا نہیں ہوا ہا تو جن سے بعید والوں افراد سے جدا کیا جن سے قریب والوں سے جدا تو یہ فصل بعید ہے سورت سمجھ میں آگئے اب سوالات بھی کر لیتے ہیں بھئی ابھی بھی کوئی مشکل ہے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ ہم پھر اس کا تقرار کر لیں گے اگلے سبق میں سوالات دیکھئے بھئی امثلہ زیل میں یعنی نیچی دی گئی مثالوں میں بتاؤ کہ کون کس کے لیے جن سے قریب اور جن سے بعید اور فصل قریب اور فصل بعید ہے ناتق بولو بھئی ناتق انسان کے لیے فصل قریب ہے شاباش جسم انسان کے لیے جسم فصل بعید ہے اور کیا ہے جنس جنس کونسی ہے جسم فصل بعید بھی ہے کیونکہ جوہر میں آ کر وہ کیا کر دیتا ہے غیر جسم سے انسان کو جدہ اور جنس بھی تو ہے تو جنس کونسی ہے جنس بھی بعید ہے اور فصل بھی بعید ہے آگے جسم نامی انسان کے لیے جنس پہلے جنس بتاؤ جنسے قریب ہے بعید ہے جنسے بعید ہے اور فصل قریب ہے یا فصل باعید ہے فصل باعید ہے شاباش ناہق گدے کے لیے جنس تو ہے ہی نہیں یہ تو فصل ہے یہ کیا ہے فصل قریب ہے صاحل گھوڑے کے لیے یہ فصل قریب ہے اچھا حساس یہ فصل باعید ہے ابھی مثال اوپر گزری حساس انسان کے لیے کیا ہے فصل باعید بھی ہے فصل اور حیوان کے لیے یہ فصل قریب ہے کس کے لیے حیوان سارے حیوانات کو اس نے درختوں سے جدا کر دیا یا نہیں تو حیوانات کے لیے یہ فصل قریب لیکن انسان کے لیے کیا ہے فصل باعید ہے اچھا آگے نامی نامی یہ کیا ہے جس انسان کے لیے کونسی جنس ہے فصل نہیں پہلے جنس بتاؤ جنس سے باعید اب فصل بتاؤ فصل باعید جنس بھی باعید ہے اور فصل بھی باعید اچھی طرح سمجھ میں آگے بات چلیے بس ویہادہو المرام اللہ علم بحقیقة الکلام